بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے آلو پراتھا بنانے کی ریسیپی آج میں آلو پراتھا بناؤں گی سبس چٹنے کے ساتھ جو عمومن آلو پراتھا کے ساتھ سرف کی جاتی ہے آج میں بناوں گی گھر میں عام استعمال ہونے والے گیہو کے آٹھے کے ساتھ بہت ہی کرسپی آلو کے پراتھے اور بتاؤں گی آپ لوگوں کو کرسپی آلو کے پراتھے بنانے کے سبی راز تو ویڈیو سے جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی لیٹس گٹ سٹارٹڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کو پراتھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے اور فیلنگ کے لیے یہاں پہ لے لیے میں نے بوائل پٹیٹوز اور پٹیٹوز کو اچھے سے میش کر لوں گی تو پٹیٹوز یہاں پر میش ہو گئے ہیں پٹیٹوز کو بس اس حد تک ہی میش کرنا ہے کیونکہ آلو کے پراتھے میں تھوڑے تھوڑے آلو کا چانکس بھی الگی مزہ دیتے ہیں اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیئے ہیں میں نے دو چھوٹے چھوٹے سائز میں باریک کٹ کیے ہوئے پیاز اچھی طرح باریک کٹ کر کے یہ ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سبز لیسن اور لیسن بھی باریک باریک کٹ کر لیا تھا لیسن ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائے گے باریک کٹ کیا ہوا سبز دھنیا دھنیا کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ڈرائر روست کیا ہوا سفید زیرا اس کے بعد اس میں جائے گی ایک چمچ نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں جائے گی ایک چمچ لال میرچ لال میرچ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ہاف چمچ حلدی ایڈ کی ہے حلدی پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائے گا خوشک دھنیا پاورڈر ایک چمچ تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ سپائسز میں نے زیادہ ہی رکھیں ہیں کیونکہ آٹے پہ میں نے کوئی بھی چیز یوز نہیں کی ہے بلکل سمپل آٹا گوندا ہوئے یہاں پہ ہماری فیلنگ بن کے بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور ہاتھوں کی مدد سے میں نے اسے اچھے سے گوند لیا اور دیکھیں درمیان میں آلو کے چانکس ہیں جو کہ بہت ہی مزے کے لگیں گے جب ہم بعد میں اس کو پراتھے کے اندر ڈال کے فرائے کریں گے فیلنگ تیار ہونے کے بعد ہم اسے کور کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب ہم بنائیں گے گرین چٹنی گرین چٹنی بنانے کے لیے یہاں پہ لے لیے میں نے سبز میرچ یہ تقریباً تین تھی اور انہیں باری باری کٹ کر لیا اس کے بعد اس میں ایڈ کیا ہے میں نے سبز دھنیا اور دھنیا بھی اچھے سے واش کر کے باری کٹ کر کے ایڈ کیا ہے میں نے اس کے بعد جائے گے اس میں دہی دہی تقریباً ایک کپ ایڈ کیا ہے میں نے چٹنی بنانے کے لیے اگر آپ زیادہ کونٹری میں چٹنی بنانا چاہتے ہیں تو آپ تمام چیزوں کی کونٹریز انکلیز کر سکتے ہیں ہم نے کوئی پانی وغیرہ نہیں اس میں ڈالنا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا ایک چمچ ڈری روست کیا ہوا سفیل زیرہ سفیل زیرہ ایڈ کرنے سے چٹنی میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہماری چٹنی بن کر بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور یہ وہی چٹنی ہے جو عام طور پر آلو پراتھا کے ساتھ سرب کی جاتی ہے بلکل اگزیکٹ ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا جب بھی آپ آلو کے پراتھے بنائیں اور پراتھے بنانے کے لیے یہاں پہ لے لیا ہے میں نے سمپل گیہو کا آٹا جو عام گھروں میں استعمال ہوتا ہے جسے ریڈ آٹا بھی کہتے ہیں عموماً آلو کے پراتھے میدہ وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں لیکن ہر ایک میدہ کھانا پسند نہیں کرتا اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ملٹڈ دیسی گھی اور ڈسٹ کرنے کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پر میدہ آپ بھی اگر عام گیہو کے آٹے کے مزدار اور کرسپی پراتھے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسٹ کے لیے یا خوشیہ کے طور پر ہمیشہ میدہ ہی استعمال کرنا ہے اس سے بہت اچھے اور کرسپی پراتھے بن کر تیار ہوتے ہیں بلکل میدے کے پراتھوں جیسے ہی کرسپی پراتھے بنتے ہیں تو یہاں میں آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی جتنے پراتھے آپ کو بنانے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ ڈبل پیڑے بنا کر رکھ لیں کیونکہ ایک نیچے پراتھے میں لگے گا اور ایک اوپر کورنگ کے لیے یوز ہوگا پیڑا تو یہاں میں نے ایسے ہی تمام پیڑے بنا کر رکھ لی ہیں جتنے ہی مجھے پراتھے بنانے تھے تمام پیڑے بنانے کے بعد انہیں تقریباً پانچ منٹ کا ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی روٹی بیلیں گے ہر سائٹ سے ایکولی روٹی بیلیں گے گھماتے ہوئے روٹی بیلیں گے تاکہ کہیں سے موٹی نہ رہ جائے بلکل باریکسی روٹی بیل نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے ایک روٹی بیل لیے اور اب اس کے اوپر میں اچھے سے دیسی گھی جو اپلائے کر دوں گی آپ برش کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں چمچ کی حلپ سے کر رہی ہوں چمچ کی حلپ سے اچھے سے گھی اوپر لگا کے ہاتھوں کے مدد سے اسے تمام ایریا میں اپلائے کر دیں گے پوری روٹی پہ اچھی طرح گی اپلائے کرنے کے بعد اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر دیں گے میدہ ڈسٹ کرنے سے یوگا کے بہتی کرسپی پراتھا بنیں گا کیونکہ دوسرے ہاتھے کی نسبت میدہ زیادہ روٹی کے ساتھ چپتا نہیں ہے اور الگ الگ لیئرز بن کے آپ کو فیل بھی ہوں گی بعد میں پراتھے میں میدہ اچھی طرح ڈسٹ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم راؤنڈ راؤنڈ گھماتے ہوئے اچھے سے اس کو گلائی میں شیپ دے لیں گے تاکہ لیئرز ہماری زیادہ بن کرائیں جتنا باریک ہم بے لیں گے اتنی باریک ہی ہماری لیئرز بن کے تیار ہوں گی بلکل باریک باریک راؤنڈ بنانے کے بعد ہم اس کو اچھے سے سٹریچ کر لیں گے جس حد تک یہ سٹریچ ہو سکتا ہے بنسبت میدہ یہ اس سے کم ہی سٹریچ ہوگا میدے کو آپ زیادہ سٹریچ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کافی سٹریچ ہو جاتا ہے اس طرح سے اس کو راؤنڈ راؤنڈ گھماتے ہوئے ہم اس کو سٹریچ کریں گے اچھے سے سٹریچ کرنے کے بعد ہم نے اس کا اس طرح سے پیڑا بنانا ہے کہ ایک ہاتھ میں ہم نے پیڑا بنانا سٹارٹ کرنے اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے اسے اچھے سے گول گول گھماؤ کے اینڈ میں اس طرح سے اس کو بند کر دینا ہے تاکہ کونر جو ہیں وہ بلکل اندر مکس ہو جائے بعد میں سپرٹ نہ نکلے اور اس طرح ہمارا ایک پیڑا بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے اور اسی عمل کو فالو کرتے ہوئے میں نے سارے پیڑے بنا کے بلکل تیار کر لیا تھے آپ نے خشکے کی طور پر میدہ کو ڈسٹ کرنا نہیں بھولنا ہے آپ نے میدہ ہی یوز کرنا ہے دوسرے ہاتھے کو خشکے کی طور پر بلکل بھی اس میں یوز نہیں کرنا ہے اس طرح پراتھے بہت ہی کرسپی اور کرنچی بن کر تیار ہوں گے اور سپرٹ سپرٹ لیئرز آپ کو نظر آئیں گی تو یہاں پہ میں نے تمام پیڑے جو میں بنا کے رکھ لیا تھے اور اس کو تقریبا دس منٹ کا ریسٹ دیا ہے دس منٹ کا ریسٹ دینے کے بعد اس طرح سے ہم ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کی چھوٹی روٹی بلکل ہاتھوں کی مدد سے ہم نے گول روٹی بل لینی ہے تو یہاں پہ ایک روٹی جو ہے وہ بل کے اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے اب اسی طرح سے ہم نے دوسری روٹی کو بھی بل لینا ہے دونوں روٹیاں یہاں پہ بل کے تیار ہو گئی ہیں اب ہم اس پہ جو ہم نے اوریڈی فیلنگ بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیں گے اور فیلنگ آپ نے دل کھول کے ایڈ کرنی ہے کیونکہ جتنی زیادہ فیلنگ ہوگی اتنا ہی پراتھا کھانے کا مزہ آئے گا اچھے سے فیلنگ ڈالنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے روٹی کی اوپر پھلا دینا ہے تاکہ تمام جگہ پہ فیلنگ ایکولی پہنچ جائے لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کونر سے آپ نے تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ دینی ہے کیونکہ جب بعد میں ہم دوسری روٹی اوپر لگائیں گے تو وہ روٹی چپک جائے اگر اس جگہ پہ آپ فیلنگ لگا دیں گے تو اوپر والی روٹی بلکل صحیح نہیں چپکے گی اور جب ہم پراتھا فرائی کریں گے تو اوپر کی لیر جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے گی پراتھے سے ایک روٹی کو اچھے سے پراتھے پہ پھلا دیا ہے اب دوسری روٹی اوپر والی لیر جو ہے اٹھا کر اسے اس روٹی کے اوپر ڈال دیں گے اور تقریبا یہ ایکول سائز کی دونوں روٹیاں بنی تھی دوسری روٹی اوپر ڈالنے کے بعد اس طرح ہاتھوں کی مدد سے سائڈوں سے بلکل اس کو آہستہ آہستہ سے پریس کر دیں گے تاکہ اوپر والی روٹی کے جو کورنر ہے نیچے والی روٹی کے ساتھ اچھے سے جڑ جائیں ہمارا پراتھا بلکل تیار ہو چکا ہے دوسری طرف توا میں نے میڈیا مانچ پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا توا پر تھوڑا سا آئی لگائیں گے تاکہ ہمارا پراتھا نیچے سے نہ لگ جائے اس کے بعد جو ہم نے پہلے سے پراتھا تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ توا پر ڈال دیں گے اور پراتھا کو اچھے سے سیکھ لیں گے میڈیا مانچ پر پراتھا پکانا ہے آپ نے تو یہاں پراتھا ایک سائٹ سے اچھے سے سیکھ گیا فلپ کر کے میں نے اس کی دوسری سائٹ کر دیا دوسری سائٹ سے پکنے کا ویٹ کریں گے جب اچھی طرح دوسری سائٹ پک جائے گی تو ہم اس پر دیسی گھی اپلائے کر دیں گے گھی ہم نے زیادہ پلائے نہیں کرنا ہے گھی بس ایک سائٹ پر اپلائے کریں گے اور اسے فلپ کریں گے اور دوسری سائٹ سے وہی گھی جو ہے ایکولی دونوں طرف لگ جائے گا زیادہ گھی اس پہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہم نے پہلے ہی اندر بھی بہت سا گھی یوز کر لیا تھا جب ہم اس کی لیئرز بنا رہے تھے پراتھے کو کرنچی اور کرسپی بنانے کے لیے ہلکی آنچ پہ دونوں طرف سے الٹ پلٹ کر کے سیک لیں گے جب تکہ ہمارا پراتھا اچھا سا کلرفل سا تیار نہیں ہو جاتا تو یہاں پہ ہمارا پراتھا سیک کے بالکل تیار ہو چکا ہے اب ہم پراتھا اتار لیں گے اور اس کے بعد باقی سارے پراتھے بھی اسی طرح سے سیک لیں گے اور اسی طرح سے ون بائی ون میں نے تمام پراتھے اچھے سے سیک لیے تھے بس آپ نے پراتھے بناتے ہوئے آنچ کا خیال رکھنا ہے میڈیم آنچ پہ ہی آپ نے تمام پراتھوں کو سیکنا ہے زیادہ فل آنچ نہیں کرنی نہیں تو پراتھے جل جائیں گے اور ساتھ ہی پراتھوں کو الٹ پلٹ کرتے رہنا ہے تاکہ دونوں سائڈوں سے ایکولی پراتھے سیکھ کر تیار ہوں اور منشاللہ سے یہاں پہ ہمارے کرسپی اور کرنچی آلو کے پراتھا بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے بالکل ڈھابا سٹائل میں سرف کریں گے اور اسے سرف کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ اوپر دیسی گیر رکھ دیا ہے جو آہستہ آہستہ میلٹ ہوگا اور بہت ہی اچھی لک دیتا ہے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے گرین چٹنی اور اچار الو کے پراتھے کے خاص لوازمات ہیں آپ انہیں اسی چیز کے ساتھ سرف کیجئے گا ہوپسو آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی سپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ